بی ٹی وی پاکستان کے ریپورٹ دیکھتے ہیں میں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا یہاں پر آپ دیکھیں آگے یہ حال ہوئے پانی دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی یہاں سے گزرتے ہیں تو بہت پورا حال ہوتا ہے لیڈیس یہاں سے جاتے ہیں بہت پریشانی ہوتی ہیں نمازی جاتے ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں یہاں دس سال سے سڑک ٹوٹ فوٹ کا شکار ہے پانی ہر وقت کھڑا رہتا ہے کئی بار بلدیاں میں گئے کئی بار ایم این اے ایم پیو کے پاس گئے انہوں نے کوئی ہماری سنوائی نہیں کی دلاثہ دے دیتے ہیں لیکن ادھر آتا کوئی بھی نہیں ہے مچھر سے برا حال ہے ہم دکاندار آدمی ہیں یہاں پہ دکانوں میں گاہکوں کا آنا ہمارے لئے پریشان ہے کالوی نمبر ایک نور مسید روڈ ہے اس کا بہت برا حال ہے یہاں کے دکاندار بھی بہت پریشان ہے لہٰذا اس روڈ سے کسٹومر آتے ہی نہیں یہاں سے راستہ ہی چھوڑ دیا کسٹومر اس سے روڈ کی وجہ سے تو گزارش ہی ہے کہ اس کو بنایا جائے روڈ کو جلد از جلد بنایا جائے یہ ہمارے مسائل ہیں یہ کالوی نمبر ایک روڈ نور مسید روڈ ہے اس کا حال بہت برا ہو رہا ہے یہ سکول کے بچے بھی یہاں سے گرتے ہیں اور روز مرلا میں بڑی پریشانی ہو رہی ہے یہ علاقہ نے اتجاج کرتے ہو بتایا کہ ہم اپنے منتخب نمائندوں کے پاس بھی گئے لیکن روڈ کی صورتحال جھونکی تو ہیں اور سی او بلدی افتخار بنگش کو متدد بار درخواستے دی اور خود جا کر بھی کہا لیکن نور مسید روڈ سے سیوری کا پانی نہیں نکالا یہ علاقہ نے ایڈمنیسٹرٹر بلدی ہے عمر افتخار شراجی سے سیوری کے ذرینا مسئلے کو حل کرنے کا مطالبہ کر دیا